اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل چھٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں موسم سرما سپیشل بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار ویجیٹیبل رائس کی ریسپی جیسا کہ آپ کو پتہ سردیوں کا موسم ہے رنگ برنگی سبزیاں جو ہیں وہ بازار میں آئی بھی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ویجیٹیبل رائس بنائے جائیں اور اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کی جائے ریسپی میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے چاول زیادہ کیوں گل جاتے ہیں کھڑے کھڑے کیوں نہیں بنتے ہیں کون سا ویجیٹیبل کس ٹائم میں ڈالنا ہے آج میں آپ کے ساتھ ساری ٹپس اور ٹریکس شیئر کروں گی آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا چلیئے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم گیاز پر رکھیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کا پیہ ہمارے پاس گی ہے آپ کے پاس کھوکنگ آئل ہے تو آپ وہ بھی ہیوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم پہلے گرم کر لیں گے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے پھر آپ اس میں پیاز ایڈ کریے گا یہ بہت کم ٹائم لیں گے آپ کا یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز سے جسے میں نے رفلی کٹ لیا وہ ہے ان کو اچھے سے ہم لائٹ پنگ کلر ہونے تک پرائے کریں گے پیاز کو آپ نے بہت زیادہ ڈاک کلر جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دینا ہے کیونکہ ہم ویجیٹیبل پلاو بنا رہے ہیں تو پلاو میں بہت لائٹ کلر بہت کچھ صورت لگتا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں ہمارے پاس جس میں دو تیز پتے ہیں بادیان کے پھول ہیں دارچینی کے سٹیک ہیں ہمارے پاس اور دو چھوٹی لائچی ہیں اور لونگ ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جی یہاں پر ہمارے پاس ون ٹی سپون سابود زیرہ ہے اسے بھی ہم اسی وقت ایڈ کر دیں گے پیاز میں لائٹ پنگ سا کلر آنے لگ چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھی تقریبا ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے بھون لیں گے پیاز میں دیکھئے یہاں پر خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے بہت زیادہ ڈاک اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں ہونے دینا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ پیاز کا جو کلر ہے وہ زیادہ ڈاک نہ ہو جائے مثالہ دیکھئے یہاں پر ہمارا بہت زبردست سا بھون رہا ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے یہاں پر ہم ٹو ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں لال مرز کا پاودر ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھی میں ہم اس میں کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ ہم نے مٹر لے رکھے ہیں اور یہاں پر ایک کپ ہی ہمارے پاس یہ جولین کٹ کیے ہوئے آلو ہیں تقریباً تین میڈیم سائز کے ہم نے پر آلو نے لیے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے یہاں پر اس طریقے سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہوا تھا ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک کپ ہی ہمارے پاس جولین کٹ کی ہوئی گاجر ہے یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں گلتے ہوئے اس لیے اس کو میں نے سٹارٹنگ میں ہی ایڈ کر دیا ہوا ہے فائسز میں یہاں پر یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاودر ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون ہی چیلی فلیکس ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا اچھی طرح سے یہاں پر ان ویجیٹیبلز کی ہم بھونائی کریں گے ہم نے اس میں شملہ مرچ بھی ایڈ کرنی ہے لیکن ہم ابھی اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے یہاں پر یہ ویجیٹیبلز ہماری دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بہت زبردست سا بھون لیا ہوا ہے اس کو مزید آپ لوگوں نے کک نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تین گلاس ہم نے چاولوں کے لئے رکھے ہیں اور یہاں پر میں اس میں پانی ایڈ کروں گی ساڑھے چار گلاس کے قریب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تقریباً یہ چاول بنتے ہیں ایک کلو پانی یہاں پر اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہوا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ یہ ہمارے پاس لمبائی میں کٹ کی ہوئی شملہ مرچ ہے اس کو آپ لوگوں نے اسی پوائنٹ پر ڈالنا ہے آپ کو پتہ ہے یہ بہت جلدی گل جاتی ہیں اور یہ بہت بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک کپ بندگو بھی ہے وہ بھی ہم اسی پوائنٹ پر اس میں ایڈ کریں گے آپ لوگ دیکھئے گا کہ یہ سب کچھ ہرہ رہا بہت خوبصورت سا لگے گا یہ ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر تھا جس سے میں نے یہاں پر اس کو کٹ لیا ہوا ہے اور اس کو بھی آپ لوگوں نے اسی پوائنٹ پر ایڈ کرنا ہے ساتھ ہی جس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ایک چکن کیوب ہے نمک میں نے اس میں بہت کم ایڈ کیا تھا کیونکہ اس چکن کی کیوب میں بھی نمک جوتا ہے وہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے میں نے بہت کم نمک ایڈ کیا تھا اور اگر رہی صحیح قصر ہو تو آپ لوگ چاولوں کے بعد چیک کر کے اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جی ہمارے پاس چار سے پانچ ادھری مرچے ہیں ثابت وہ بھی ہم اسی پوائنٹ پر اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم کور کر کے پانی کو بوائل ہونے تک کا انتظار کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے پانی میں کتنا زبردست سا اوبال جو ہے وہ آنے لگ شکا ہوا ہے آپ جی یہاں پر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے تین گلاس تقریباً ون کےجی رائس لے رکھی ہیں اور اس کو یہاں پر میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو کے رکھ دیا ہوا تھا چاول آپ لوگ جب بگو کے رکھتے ہیں تو چاول جو ہیں وہ بہت کھلے کھلے سے اور نکھرے نکھرے سے بن کے تیار ہوتے ہیں اس لیے چاولوں کو آپ نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے بگو کے ضرور رکھنا ہے گیس کا فلیم یہاں پر ہم میڈیم کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہاں پر آپ لوگ نمک چیک کر کے اس میں مزید نمک ایڈ کر سکتے ہیں اگر کم ہو تو گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور اسے ہم پکائیں گے جب تک کہ پانی جو ہے وہ زبردستہ بالکل اچھے طریقے سے خوشک نہ ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا جو ہے وہ بہت زبردستہ خوشک ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اب یہ پانی جو ہے وہ کمپلیٹلی اچھے سے خوشک نہیں ہوا ہے جب یہ پانی بہت زبردستہ خوشک ہو جائے گا اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو پھر آپ اس پہ دم لگائیے گا یہاں پر آپ لوگ بہت ہلکے آتوں سے چمچ چلائیے گا کیونکہ چاول جو ہیں وہ بہت مازک سی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں میں بلکل ہلکے آتوں سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ چلا رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھئے پانی زبردستہ بلکل اچھے طریقے سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں دم لگائیں گے اور اب میں یہاں پر اس کے اوپر اس طریقے سے ایک رومال رکھوں گی تاکہ سٹیم جو ہے اس کی وہ کہیں سے بھی نہ نکل سکے اور اسے یہاں پر بلکل اچھے طریقے سے ٹائٹلی بند کر دیں گے تاکہ ایکسٹرا سٹیم جو ہے وہ کہیں سے بھی نہ نکل سکے گیس کا فلیم آپ نے دیہان رکھنا ہے وہ آپ نے بہت سلو رکھنا ہے اگر آپ کا گیس کا فلیم زیادہ ہوا تو چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ گل بھی سکتے ہیں اور نیچے بھی لگ سکتے ہیں گیس کا فلیم بلکل لو ہے اور ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد بلکل لو فلیم پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اسے کور کر کے رکھتے ہیں ملتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد اور میں دکھاتی ہوں کہ آپ کو چاول کتنے کھڑے 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 کتنے نکھرے نکھرے سے بن کے تیار ہوئے ہیں یہاں پر آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں اس کے اوپر سے اس طریقے سے ہم رمال ہٹائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ کتنا زبردست ویجیٹیبل پلاو جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا ایک ایک الگ الگ دانہ آپ کو کھلا کھلا نظر آ رہا ہوگا اور اب ہم یہاں پر اس میں خوبصورت سا اور اٹریکٹیو سا کلر دینے کے لیے تھوڑا سا زردہ کلر ہم نے لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسے کلر جو ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو سا آئے گا ایک سے دو منٹ کے لیے اسے ہم کور کر دیں گے تاکہ کلر جو ہے وہ زبردست سا سیٹ ہو جائے اور پھر چلتے ہیں ہم فائنل لک کی طرف فائنل لک کو آپ مس بالکل بھی نہ کریے گا بہت زبردست سی ہونے والی ہے فائنل لک تو آئیے چلتے ہیں فائنل لک کی طرف تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی خوشبودار ویجیٹیبل پلاو کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ اسے انجوائی کریں رائتے کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ریسٹی لگنے والا ہے دیکھیں یہاں پر پیاری پیاری ویجیٹیبل جس میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ بھی بالکل اسی طریقے سے اس ویجیٹیبل پلاو کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سب ہی کو کرتی ہوں اللہ حافظ